السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں اچھا جی آج جو ہے میں سوہنجنہ کا سالن بنا رہی ہوں گھر میں کام بہت زیادہ ہے اس لئے میں سوچا میں سوہنجنہ ہی بنا لوں میں نے سوہنجنہ کا سارا کام ایک ساتھ نہیں کیا اس کو بوالنا اور صاف کرنا میں نے پہلے ہی کر لیا تھا فریز گیا وہاں رکھا ہوا تھا تو میں نے جلدی سے نکالا اور اس کو بنا لیا اس کو صاف کرنے اور فریز کرنے کا طریقہ میرے چینل پر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد گھر میں میں حاصل میں کہیں جا رہی ہوں تو جو چیزیں گھر میں بچی ہوئی ہیں ان کو سب کو سیف کر کے جاؤں گی ادرک لیسرن بچا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس کو چھیل کے میں اس کا پیسٹ بنا کے فریز کر کے رکھتی بھی چلی جاتی ہوں میں حاصل میں اپنی امی کی گھر جا رہی ہوں تو اس لئے پھر جتنی بھی چیزیں بچی ہوئی ان سب کو پھر میں فریزر میں فریز کر کے جاؤں گی تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں یہ دیکھیں یہ ادرک لیسرن کا جو پیسٹ ہے وہ بن کر تیار ہو رہا ہے ساتھ میں ہی میں آپ کو دکھا رہی ہے پھول تھے میرے بچے لے کر آئے تھے تو میں نے ان کو ایک باٹل میں رکھ دیا اور ان کو مانی دے رہی تھی اوون بھی ساتھ صاف کر لی ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے اتنے دنوں سے یہ گندہ ہوا ہوا تھا تو میں سوچتی آج نہیں کل کل نہیں آج کر دوں گی تو آج میں نے اس کو بھی صاف کر دیا اچھا ساتھ میں میں نے ہری میرچے بچی ہوئی تھی فریچ میں رکھ گئی تو میں نے سوچا میں ان کا بھی پیسٹ بنانا کے فریچ میں رکھ دیتی تاکہ یہ بھی خراب نہ ہو تو یہ بھی چیزیں میں ساری سیٹ کر کے رکھ دوں گی ان کا بھی میں نے پیسٹ تگیرہ بنا لی ہے اور فریج اتنے دنوں سے گندہ ہو رہا تھا کیونکہ جب میں آؤں گی تو رمضان بھی شروع ہونے والا ہوگا کیونکہ میں بارہ دنوں کے لیے جاری ہوں اپنی امی کی طرف تو یہ دیکھیں یہ فریج بھی میں نے ساف کیا ہوا ہے فریج ہو گیا تھا کو بھی میں نے ساف کر لیا اتنا گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ فریج کو بھی ایک ہی دفعہ ساف کر کے چلی جاؤں تاکہ جو فریج کے کام کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں چیزیں فریج ہو جائیں گی پیچھے سے اور اچھا سا فریج چھڑنا ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے مشین بھی لگائی ہوئی ہے آج میں نے بہت سارے کام کی ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا اس کے بعد اب میں پیکنگ کی طرف آ گئی ہوں یہ دیکھیں میں پیکنگ کر رہی ہوں اصل میں میں نے جانا ہے شادی پہ تو اتنی ساری پیکنگ کرنی ہے میں نے بچوں کی شاپنگ بھی کیا اپنی شاپنگ جو ہے وہ میری جو ہے وہ وہاں پر ہی مطلب ہے میرا سارا سامان وہاں پر ہی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میرے کپڑے وغیرہ ہے سارے یہ رکھے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھ لیں تو یہ میرا میک اپ باکس ہے اس پہ میں اپنے میک اپ رکھوں گی سب سے پہلے جو ہے وہ میں کپڑے وغیرہ رکھ لوں گی میں دو بیگ بناوں گی ایک میں بچوں کے کپڑے جو ہوں گے جو فانکشنز پہ پہنیں گے اور دوسرا بیگ میرا جو ہوگا وہ ہوگا اس پہ مطلب جو بچے ادھر گھر میں کپڑے رف فیوز کریں گے یہ میں نے بیگ آن لائن آرڈر کیے تھے زارہ سٹور سے یہ سکس پیک کا ایک بیگ ہوتا ہے تو یہ اس میں جیسے موچھے جو لگا ہے یہ کوئی اتنا جیسے چھٹ چھٹی چیزیں رکھتے ہیں بیگ میں اس لحاظ سے بلکہ ٹھیک ہے اس میں کوئی بہت زیادہ بہت سارا سامان نہیں آسکتا جیسے اکثر چھٹ چھٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے گھوم ہو جاتی یہ ان چیزوں کے لئے بیسٹ ہے ادھر وائز بڑے کپڑوں کے لئے اتنا کوئی خاص نہیں یہ سٹ رہتا چھٹ چھٹ چھٹی سے پاکٹس ہیں یہ جیسے بچوں کے ڈائپرز ہیں ایک بیگ آپ ڈائپرز کا بنا لیں ایک بچوں کی میڈیسن کا بنا لیں ایک میں جیسے آپ اگر کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے لئے بنا لیں ایک چھٹی سے کچھ اکثر پیپرز رہ رہا ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو ان کے بلے بنا لیں کوئی میک اپ پاؤچ شوٹا سا بنا لیں لیپسٹک کریم وغیرہ کے لئے اچھا یہ میں سٹیٹ نور بھی لے کے جائے رہی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اپنے کپڑے رکھیں کیونکہ اپنے کپڑے تو اینڈ میں ہی استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے یہ اوپر اوپر رکھتی ہوتا ہے کہ بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ استعمال ہو جائیں بچے کونسے کپڑے پہنیں گے اچھا اس کے بعد میں نے بچوں کے کپڑے ہوں گے پیکٹس بنا لی ہیں مطلب بچوں کے 3 پیکٹس بنا لی ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کس میں کیا ہے کچھ میں شرٹس رکھی ہیں کچھ میں پینٹس رکھی ہیں کچھ میں کیا رکھیں پیکٹس ہیں تو وہ میں پیکٹس نکالوں گی جس کا جو ہوگا تو اس کو وہ میں پہنا لوں گی یہ تقریبا میرے 6-7 پیکٹس بن گئے تھے تو ان ہی پیکٹس سے پھر میں ان کو بیگ میں رکھوں گی وہ جو میں نے بیگز آرڈر کی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں تو ان میں بچوں کے کپڑے نہیں آ سکتے تھے تو اس طرح سے پھر میں نے ایسے پیکنگ کر لیا یہ دیکھیں ان میں سارے بچوں کی نیو کپڑے میں نے پیک کر کے رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں پھر دوسرا پیکٹ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کی اوپر اور بھی مزید کپڑے رکھ رکھتی ہیں بچوں کے شوز نیو تھے تو اس لئے میں نے بیک کر کے نا بیک نیچے رکھے پھر اس کے اوپر کپڑے رکھتی ہیں ٹھیک ہے میں بیک کو زیادہ بھرتی نہیں ہوں بس اتنا کرتی ہوں کہ جو کیری کرنے میں ایزی اٹھانے میں ایک باکس ہے اس میں دیکھیں میں نے گورن پر ارجن فیشل بھی رکھا ہوا ہے پہلے میں یہ کروں گی پھر اس کے بعد میں نے اس میں سکن پولش بھی رکھی ہے جو میں وہاں جا کروں گی اور یہ دیکھیں میرے پاس اسی اینک کا باکس تھا اس میں میں نے پینس وہ پینس رکھتی ہے چاہیے دیکھیں میں دوسرا بیک بنا رہی ہوں ایک ایک جیسے ہوتا ہے بچوں کے لئے میں نے اپر ویرہ رکھ لیا ان کیس اگر تھنڈ ہو جائے تو ایک ایک ہو اور زیادہ کچھ نہیں رکھا بس ایک ایک ہی رکھا ہے جو اٹھانے میں بھی ایزی رہ گا پیکنگ کرنے کے بعد یہ جو ہے میں نے میتھی کو دوپ میں سکھایا تھا تو اب میں اس کو ایک ڈپے میں فریز کرلوں گی میں نے سوچھا یہ نہ ہو کہ میں چلی جاؤں تو یہ ساری خراب ہو جائے تو اس کو جی میں ایک ڈپے میں فریز کرل جمع کرلوں گی سٹور کرلوں گی اور سالن میں جیسے ہوتا ہے نا ہلکا سا سبزی بنائی ہے کچھ بنائی ہے تو اوپر ہلکا سا ڈال دوں گی میں بہت تھک چکی تھی تو میں سوچھا ہے میں چائے بناتی ہوں پہلے خود چائے پیوں گی پھر بچوں کے لئے کچھ بناتی ہوں اس کے میں نے چائے اور بسکٹ پی رہی ہوں اور ساتھ میں کھا بھی رہی ہوں تو یہ دیکھے بس تھی میں نے ایسے کی ہے اس کو شروع کی ہے کیونکہ میں بہت تھک چکی تھی اتنا کام کرنے کے بعد چائے ج جب تک نہ ہو تو پھر سکون ہی نہیں آتا چاہیے چاہے میں یہاں پہ پیتی ہوں اس کے بعد پھر میں بچوں کے لئے کچھ بناتی کیونکہ بچے بھی کافی دیر سے بوک ہی ہیں تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لئے پھر فرائیز وغیرہ فرائی کی ہیں اور جو ہے سموسے بھی بنائے تھے وہ بھی فرائی کیتے بلکل کم آئل میں اور اس پھر بچوں کے ساتھ اور میں نے میکرونی کھائی تو دبہر کا کھانا ہم نے کھالیا تھا درمیان میں ہی پھر اس کے بعد پھر میں نے کام بھی کرتری کھانا بھی کھالیا پھر شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ بچوں کے لئے کچھ ایسی چیزیں بنا ہوں تاکہ بچے کھائیں اور خوش ہو جائیں تو بس یہ تین چار چیزیں بنا لی تھی تو تاکہ سے ہم نے بھی بیٹھ کے کھالی اور بچوں نے بھی کھالی آج رات کا کھانا ذرا لیٹ کھائیں گے تو اس لئے پھر میں آرام سے بناتی ہوں اس سے پہلے میں ان سے فارق ہوں کہ میں تھوڑی اپنی سکین کیر کرتی ہوں پھر میں رات کا کھانا بناوں گی اچھا یہ میں فیشل کر رہی ہوں یہ میں نے فیشل لیا تھا تقریبا تو بہت مزے کا بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹس ہیں اس سے آپ کی سکین گلو کرتی ہے اور شائن کرتی ہے رضب سکین اچھی ہے اس کے ریزرٹس اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اگر کسی لینا ہو تو وہ ضرور ہے جن کے فیس پہ الرجی ہو جاتی ہے دانیں نکل آتے ہیں جو دوسرے فیشل کروانے سے یا گھر میں کرنے سے تو ان لوگوں کے لئے بہت پیسٹ ہے اس کو کوئی بنانا بھی نہیں پڑتا اس میں جو بلیچ ہوتی ہے جو خالیش ہوتی ہے وہ بس جس آپ نے فیس پہ اپلائی کرنے ہوتی ہے اچھے اس کے بعد رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں بچوں کے لئے چکن بنا رہی ہوں بس تھوڑا سا ہی ہے کیونکہ یہی چکن فریزر میں بچا ہوا تھا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں جا رہی ہوں تو چیزیں ختم کر رہی ہوں بس یہ تھوڑا سا چکن پڑھا تھا تو بس اسی کو میں پکا لوں گی تو یہی ہم کھائیں گے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک تو کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس لازمی دیا کریں آپ کو ویڈیوز میری کیسی لگتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناو اور نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے ملیں گے انچالا نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ